بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا جی 2024 کا رمضان چل رہا ہے تو میرے ذہن میں ایک نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک پہنچا ہی دوں خود عمل کر رہا ہوں تو سوچا آپ لوگوں تک پہنچا ہی دوں شاید کسی کا بھلا ہو جائے نصیحت کیا ہے میرے بھئی نصیحت یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے یہ جو چار سو کی سپیڈ سے آپ لوگ جا کر ترابی پڑھتے ہیں نا میرے بھئی بیس ترابیوں پڑھ کے آتے ہیں چار سو کی سپیڈ سے جا کر اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں اس ٹائم میں میرے خیال میں آپ لوگوں کو اختلاف کا حق ہے میرے بھئی میرے بھائی آپ کر سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ ایسے یہ نہیں کہ تیری ایسی کی تیسی ایسے نہیں کرنا دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے اور میں انشاءاللہ تلاغر گلت ہوا تو بھائی میں مانوں گا بھی اب میرا یہاں پہ اتراز یہ ہے میرے بھائی کہ جس طرح سے ہماری اکثریت کیا ہے اور ان میں جو اکثریت ہے میرے بھائی میں اگر نائٹی فائیو پرسنٹ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا قرآن کو اتنی زیادہ سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو سمجھ تک نہیں آتی کہ پڑھ کیا رہے یہ بندہ یہ حافظ سب پڑھ کیا رہے ہیں یہ فرما کیا رہے ہیں کچھ پتا نہیں چلتا اور فرض کریں فرض کریں کہ پتا چل بھی جائے کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں سمجھ آ بھی جائے کسی بریلی امام کی ہمارے کی تو اس کا ترجمہ نہیں پتا ہمیں میرے پیچھ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے نا فیل وقت اگر آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا قرآن کا آپ سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھیں آپ جو ترابیہ کو ٹائم دے رہے ہیں آپ اس میں قرآن پاک کھولیں اس کا ترجمہ پڑھیں اگر امام ادھر ایک سپارہ ختم کر رہا ہے تو آپ چاہے آدھا پڑھ لیں لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس کا عجر بھی آپ کو ہوگا سمجھ کر پڑھنے گا کیوں کیونکہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے یہ صرف اور صرف یہ نیکیاں لینے کے لیے اور جلدی جلدی پڑھنے کے لیے یہ جس طرح سے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے پڑھ پڑھ کے یہ اس چیز کے لیے نہیں آیا میرے بھائی اب خود دیکھیں کتنا افسوس کا مقام ہے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ بھائی کیا کیا جاتا ہے ہمارے جو کتاب ہماری ہدایت کا ذریعہ اس کا ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس کو صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اس کو صرف اور صرف صرف بس وہ سرکل سلانے کے لیے بس استعمال کیا جا رہا ہے بس اور یہی کرتے ہیں ہمارے حفاظ اکرام بھائی کدھر لکھا ہو ہے کہ آپ نے یہ قرآن لازمی 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 ختم ہی کرنا ہے بھائی یہ جو حضرات پڑھتے ہیں بھائی یہ چار سو کی سپیٹ سے چوتھا گیر لگا کر پڑھتے ہیں ان سے سوال ہے میرا یار کہ آپ چاہے کچھ آیات ہی پڑھنے لیکن سکون سے تو پڑھا ہی نہ تاکہ عوام کو فائد ہو اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی ہے میرے بھائی تین دن پڑھی ہے یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن یہ عمل کیا ہے تو ہم اگر سارا نمزان بھی کریں تو یہ عبیدت نہیں ہوگا میرے بھائی یہ عبادت ہی ہوگی اس کا عجر ملے گا لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ جس طرح سے قرآن کو آپ پڑھتے ہیں آرام اور سکون سے پڑھیں وہ آٹھ اور بیس والی وہ علیدہ بحث ہے میرے بھائی وہ انشاءاللہ پھر کبھی ویں ڈیٹیل سے بیان کروں گا بہرحال جو چلیں پھر پھر ہی کبھی بیان کر دیں گے ابھی فائدہ نہیں ہے بغیر دلیل کے بات کرنے کو جتنا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں دلیلیں دیتاں پھر ہوں بیان کرتاں پھر ہوں کافی ساریہ حدیث ہیں میرے بھائی جا کر اگر پڑھنی ہے نا آپ نے ترابی تو کوئی ایسا امام ڈھونے جو تسلی سے پڑھاتا ہو لیکن پہلے شرط یہ ہے میرے بھائی کہ پہلے قرآن کو ترجمہ سے پڑھنے اس کو قرآن کو سمجھیں یہ نہیں کہ صرف بس ترابی میں آپ جا کر آپ پیچھے یہ موبائل اپنا نکال دیں میرے بھائی موبائل نکال کر کھڑے ہو جائیں ترجمہ سے قرآن کو اوپن کر دیں اگر تسلی سے آگے کوئی امام پڑھاتا ہے آپ قرآن کو ساتھ ساتھ ترجمہ سے بھی پڑھتے رہیں یہ بھی ٹھیک عمل ہے یہ کوئی غلط عمل نہیں ہے لیکن ہم سمجھ گئے اسے سمجھ کے بیچھے وہ ترابی پڑھیں اگر آپ نے پڑھنے بھی نا کیا ملائل آپ نے کرنا ہے تو سمجھ کے پڑھیں جب سمجھ کے پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی عدایت بھی ملے گی اور اسی مقصد کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے اور ہم تک یہ پہنچا ہے آپ کے نزدیک کوئی بھی قریبی مسجد ہے جس میں یہ بالخصوصی یہ جو اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ ہیں بڑی سکون سے پڑھاتی ہیں آپ ان کے پیچھے جا کر پڑھنے لیکن ادھر اپنا وقت ضائع نہ کریں ادھر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں قیام کرنے گھر میں آ کر پڑھنے بیس سکون سے پڑھنے آٹھ پڑھنے سکون سے پڑھنے چالیس پڑھنے سو پڑھنے جتنی بھی رکھتے پڑھنے گھر میں بھائی سکون سے پڑھنے کہ اس سے بہتر ہے ان قرآن کو ترجمے سے لازمے پڑھیں رضاک اللہ خیر